کو لگتا ہے کہ اسے کسی خاص دعا کی یاد کرنے کی ضرورت ہے رزق بڑھانے کی تو وہ رزق کی دعائیں نکالے یاد کرنا شروع کر دے برکت کی دعائیں نکالے یاد کرنا شروع کر دے بہت سی دعائیں حسن المسلم ایک دعا کی کتاب ہے تو یہ ابھی سے یاد کریں اور مخصوص دعاؤں کا ایک پیکج بنائیں پورا پرپیئر کریں کہ جی یہ افتاری سے پہلے میں یہ دعائیں کر دوں کیونکہ افتار سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی پکی بات اللہ تعالی کیونکہ راضی ہوتے ہیں اس سے تو دیفنیٹلی ایسا بندہ دعا کرے گا تو اللہ کے ہاں اس دعا کی بڑی قدر ہے لیکن وہ کیا دعائیں ہوں یہ آپ کو ابھی سے سوچنا چاہیے جتنی دعا سپیسفک ہے اتنا اللہ کو پسانے آپ موسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھیں ربی شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلالعبدتم ملسانی یفقہ قولی وجعلی وزیرم من احلی حارون آخی اتنا سپیسفک کہ نام تک بتایا مجھے کون بندہ چاہیے وزیر حارون ہماری دعا سپیسفک تو نہیں ہوتی جنرل ہوتی ہے اللہ نیک بنا دے یہ دعا ہوئی لیکن بیس پیسف آئے کس قسم کا نیک بنا دے کتنا نیک بنا دے کس لیول کا نیک بنا دے جتنا اللہ سے سپیسفک ہوں گے اتنا آپ کی سیریس پیس شو ہو رہی ہے حضرت موسیٰ کو پتا تھا کہ مجھے کیا چاہیے میرا سینہ کھول دے مشن کے لیے یہ چیز چاہیے انہیں پھر میری زبان جو ہے اس میں روانگی پیدا کر دے اس میں لکنت ہے اس میں روانگی پیدا کر دے اور میرے لیے آسانی پیدا کر دے جو ٹاس میں کرنے چاہ رہا اور میرا ایک وزیر مقرر کر دے اور وہ وزیر ہو کون ہو حارون ہو کون میرا بھائی ہو تو یہ دعا کا فلسفہ ہے ٹھیک ہے یہ فلسفے کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعائیں جو ہیں وہ تشکیل دیں ان کی لسٹ بنائیں اور وہ دعا ذات افتاری پہ کریں ایک پلان کے ساتھ کریں رمضان میں بے شک دعائیں قبول ہوتی ہیں روزے دار کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں تو رمضان is a month of joy happiness جو ہے اس میں خوش ہی رہنا چاہیے اور خوش رہنے کی پریکٹس ہی کرنی چاہیے اور یہ یاد رکھیں کہ ایک خوشی کا ذریعہ ہے روزہ کھولنا دوسرا خوشی کا ذریعہ یہ سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی قیامت والے دن جب اس سے ملیں گے تو اس کی خوشی مومن کو ابھی سے فیل کرنی چاہیے اور بہت بڑی بات ایک جو روزہ مجھے سکھاتا ہے میں سوچ رہا تھا ایک دن تو میں نے کہا کہ واقعی یہ بہت بڑی بات ہے اگر ہم اس پر غور کریں اور وہ بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے حلال چھوڑ سکتے ہیں کچھ دیر کے لیے چیزیں حلال ہیں کھانا پینا بیوی کے ساتھ تعلق یہ سارے معاملات حلال ہیں لیکن جسٹو پلیز اللہ ہم ان کو بین کر لیتے ہیں اپنے لیے کچھ دیر کے لیے صبح سے شام کے لیے اور وہ اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اور ہم کر سکتے ہیں روزہ ہمیں ایک کانفیڈنس دے رہا ہے کہ تم کر سکتے ہیں کیونکہ تم نے کیا رمضان میں تو آگے جا کر کرنے میں کیا مسئلہ ہے دیکھیں حرام پہ تو اتنا اللہ تعالیٰ ایسی ایسی عادیث موجود ہیں کہ اللہ کا غزب آتا ہے اللہ کی نرازگی مول لینے والے عمال ان کی پوری لسٹ بیان ہے تو کیسے ایک بندہ جو ہے وہ یہ جرت کر لیتا ہے کہ حلال تو چھوڑ دیا اللہ کے لیے لیکن حرام نہیں چھوڑا رمضان کے بعد وجہ یہی ہے کہ رمضان میں صحیح مائنسٹ کے ساتھ ہم انٹر ہی نہیں ہوتے ہم اس کو منت آف چینج لیتے ہی نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس میراکولسلی ہم روزے رکھیں گے اور بس موجزاتی طور پر ہم چینج ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوتا اللہ یہ کہ اللہ کی طرف سے بہت خاص رحمت ہو بہت سے لوگ ظاہر ہیں وہ ایک واس سے بھی چینج ہو جاتے ہیں لیکن چینج ہونے کے لیے پریکٹس چاہیے چینج ہونے کے لیے رائٹ مائنسٹ چاہیے وہی بات ہے جب ایک بندہ خاص نیت اور مائنسٹ کے ساتھ ایک جگہ ایٹر ہو رہا ہے پھر ہی وہ چیز اسے فائدہ دے گے پھر ہی وہ اس کا صحیح سے فائدہ اٹھا سکے گے یہ سارے جو تقویے کہ میں نے آپ کو اصاف بتائے کم کھانا کم سونا کم گفتگو کرنا سچ بولنا زبان کی حفاظت کرنا اللہ کی عبادت کرنا اللہ کے قریب ہونا ان سب کا دالک روزے کو جاک کر گزارنے سے ہم سو ہی ظاہر ہے سہری کے بعد رہے ہیں کچھ لوگوں کی روٹین ایسے بھی ہوتی ہے تو موسٹ آف دے ڈے ہمارا پھر ظاہر ہے سو کر گزرے گا اور نہ ہمیں اتنی کو بھوک پیاس لگے گی نہ ہمیں کو محسوس ہوگی بھوک پیاس تو وہ والا ہم بھی مقصد نہیں اچیف کر رہے ظاہر ہے جب انسان بھوک پیاس میں ہوتا ہے تو اس کے بائی لوجیکل فائدے بہت ہیں جب انسان بھوک اور پیاس میں ہوتا ہے تو اس کا ڈے جیسٹیف سسٹم ریسٹ پہ ہوتا ہے اور ڈے جیسٹیف سسٹم سب سے ہیکٹک سسٹم ہے اس میں کوئی سات آٹھ آرگنز انوالڈ تو وہ سب سے جو بھاری سسٹم ہے ہیکٹک سسٹم ہے وہ ریسٹ پہ ہوتا ہے تو ایکسکریٹری سسٹم جو ہے وہ اچھا رن کرتا ہے نروس سسٹم اچھا رن کرتا ہے انسان کے مختلف جو سسٹم ہیں وہ اچھے رن کرتے ہیں آپٹیمل لیول پہ ہوتے ہیں تو خون کا فلو بہتر ہو جاتا ہے ٹاکسنز ریلیز ہوتے ہیں بلڈ پریشر شگر میں بہت بہتری آتی ہے اس کے تو اتنے فائدے ہیں کہ آپ تو گورے فاسٹنگ کرتے ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ تو ایتلیٹس کا ایک آپ کہلیں ایک ریگولر چیز جتنے ایتلیٹس ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں سولہ گھنٹے بھوکے رہتے ہیں سکسٹین کے اس کے مطابق سکسٹین رول کے مطابق چلتے ہیں کیونکہ اس کے فائدے اب سائنس اتنا بیان کر چکی ہے اور ایک بک ہے The Fast Diet اس کا کرکس ہی ہے The Fast Diet کا کہ آپ سے دو دن روزے رکھو فاسٹنگ کرو ایک ویک میں باقی آپ نارمل کھاؤ تو اس سے کیا ہے کہ آپ کی ڈائیٹ بھی اچھی رہے گی اور آپ کی باڈی بھی اچھی رہے گی تو یہی روٹین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ وہ منڈے اور تھرسڈے کو روزے رکھا کرتے تو ہمیں اس لیے بھی زیادہ خوش ہونا چاہئے کہ رمضان ایک ایسی ایکٹیوٹی ہے جس میں بہت سے دنیاوی فائدے بھی ہیں اور بہت سے قلبی بیماریوں کا بھی علاج ہے بات اصل میں ہے کہ جو بندہ اللہ کے لئے حلال چھوڑنے کے لئے تیار ہے اس کو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ رمضان سے نکلنا چاہئے کہ اب میں حرام بھی چھوڑوں لیکن ہوتا کیا ہے انفورچونیٹلی کہ نیت یہ بنائی ہوتی ہے کہ رمضان جیسے ہی ختم ہوگا اس وقت اسی دن میوزک بھی چل جائے گا رمضان میں میوزک سے بھی اوے رمضان میں پارٹی سے بھی دور رمضان میں ہر خرافات سے دور جیسے ہی وہ چاند رات آئی تو سب کچھ واپس آگئے وہ پھر مزاگ بھی ہونا کہ شیعتین اب چھوٹ گئے تو چلو پارٹی ہو جائے تو اس کا مطلب کہ ساری کی ساری محنت ہم نے جو ہے وہ ضائع کر دی اور اس مند سے ہم نے کوئی بھی فائدہ نہیں اچھید کیا اللہ معاف کرے بلکہ وہ ببال بھی بن سکتا ہے ہمارے لئے تو اسی لئے ہم رائٹ اپروچ کے ساتھ انشاءاللہ اس میں داخل ہوتے ہیں اور رائٹ اپروچ ہے سٹارٹنگ سٹیپ ون رمضان اور روزے کی نیچر کو انڈرسٹین کرنا روزے کا مقصد ہے انسان کو نیک بنانا اگر ایک بندہ رمضان میں بہت کھا رہا ہے تو یہ نیک لوگوں کی نشانی نہیں ہے بہت پی رہا ہے بہت کھا رہا ہے کیونکہ لوگ اتنا کھا لیتے ہیں کہ اس کے بعد ان سے رکوع اور سجدہ بھی نہیں ملچن میں جا کے تو پھر لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ ان کی مغرب کی نماز میں نکل جاتی ہے رمضان میں بس روزے کا مقصد ہے کہ آپ نے اپنی رگوں کو تر کیا اپنے ظاہرہ کے پیاس بجائی تھوڑا بہت کھایا اس کے بعد آپ اللہ کی عبادت کے لئے نکل گئے اس کے بعد تھوڑا بہت کھایا انرجی گین کی آپ ترابی کے لئے چلے گئے تو جو نیک آدمی ہے وہ زیادہ نکالتا یہ بہت بنیادی سی بات یہ ہمارے بزرگوں کو بھی آپ دیکھ لیں ان کی یہی روٹین تھی ایک تو یہ کہ اس میں یہ ایم نہ بنائیں بلٹ ہو جاتا تو ایک تو آپ اس رائٹ مائنسیٹ سی انٹر ہو کہ ہم نے کھانے کو کم کرنا اس منت کو پریکٹس کرنی کم کھانے اللہ کے نبی صلی اللہ دیکھتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا پیزے اور شیزے کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کا دل کرتا ہے کھانے کو تو نہیں ہمارے لئے کم کھانا ہی ہے اگر آپ نے پرہیزگاری کو اچھیف کرنا اس کی پریکٹس رمضان میں کریں اور اس کے بہت فائدہ فضول خرچی سے بچ جاتا ہے ہوتلنگ اور فوڈ پڑھنا پہ کتنا پیسہ زائیں ہو جاتا سوچیں انسان کتنا پیسہ سیف کر سکتا اگر وہ کم کھانا شروع کر تو وہ گھر بھی بنائے گا ہلدی ڈائیٹ باہر تو ویسے بھی ہلدی ڈائیٹ نہیں ہوتی پھر دیکھیں یہ جو بفے ہے یہ بھی آپ نے رمضان میں اس کا بائیک آٹ کرنا ہے یا چلے اگر چلے بھی گئے ہیں تو اس کو ڈسکریج کرنا ہے کیونکہ یہ کنسیپ ٹھیک نہیں ہے بفے پہ بہت کھانا ہوتا اور دوسرا یہ بزایا بھی بہت ہوتا تو یہ ہمارا کلچر بلکل نہیں ہے اس طرح بفے والی افطاریاں نہیں ہوتی صحابہ کی اور یہ ہم نے اپنے گھروں میں بھی مثال قائم کرنی ہے جتنے کم جو ہے وہ ہمارے گھی میں بنے پروڈٹس ہوں گے اوائل میں بنے پروڈٹس اتنا بہتر ہے ہیلدی ڈائیٹ ہو سننا ڈائیٹ پر سرچ کریں کیا تھی رسول اللہ کس سے افطاری کرنا پسند کرتے رہے اور سمپل ان کی ڈائیٹ وہ کیا ہوتی تو یہی پرہیز گار اسی سے آئے گا ادروائز تقوی اچیف کرنا مشکل چاہے آپ جتنی مرضی ترابی پڑھ لیں لیکن اگر آپ کم کھانا نہیں کھا رہے تو وہ پھر تقوی کی نشانی نہیں بلکہ شتان ایکٹیو ہوتا ہے زیادہ آپ کو پتہ شتان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا تو جو ویسے ہی بہت زیادہ کھاتا ہے تو وہ شتان کو بھی ایک موقع ملتا زیادہ ایکٹیو ہونے کا تو اس لئے کم ہی کھانا چاہیے یہ ایم بنائیں آپ کہ جتنی میری ضرورت ہے بس فروٹس کی طرف زیادہ توجہ دیں اور طیب جو ڈائٹ ہے اس کی طرف انسان زیادہ توجہ دیں تو یہ پہلا سٹیپ ہے اس کے بعد تکے والے عمال میں نے کہا اس کو سرچ کریں اللہ کے پسندیدہ عمال ان کے لسٹ بنائیں دعائیں دعائیں یاد کریں اپنی عبادات ابھی سے بڑھائیں اور تیسرا گریٹیٹیوڈ کا کونسپٹ ہے جیسے اللہ سورہ نحل میں آیت نمبر 53 میں کہتے وما بکم من نعمت فمن اللہ and whatever you have of favor it is from اللہ تو اس وات کا اپنے آپ کو بہت ریالائز کرائیں رمضان کے منت میں کہ اللہ نے آپ کو بہت زیادہ favor سے نواز افتاری کرتے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس یہ بھی کھانے کو نہیں بقاعدہ feel کرنے سے ہی یہ feeling آتی ہے کہ وہ لوگ جو refugees ہیں امت کا concept revive ہوتا ہے اس سے انسان میں ایک empathy بھی آتی ہے دوسروں کو دینے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے جب انسان خود feel کرتا اس بھوک اور اس پیاس لیکن ظاہر ہے کہ اگر روزہ AC کے کمرے میں بیٹھ کے نیٹ فلکس دیکھ گزارا جا رہے ہے تو وہ empathy تو کل ہوئی ہی دوپامین تو empathy کلر ہے اس سے تو انسان کی empathy مرتی ہے اور یہ گیمے شے میں اور یہ movies تو دوپامین ہی ریلیز کراتی اس کے علاوہ تو ان کا کوئی مقصد نہیں جو pleasure chemical تو empathy تو دور دور تک بیلڈ نہیں ہوگی بلکہ وہ بندہ مزید سست ہو جاتا روزے میں جب وہ بس کمرے میں بند ہو جاتا تو ذرا باہر نکلیں اچھے کاموں میں ملوث ہو کلاسز جوائن کریں قرآن کلاس کسی کوئی ہلکہ سٹارٹ کریں اپنے گھر والوں کے لئے سٹارٹ کریں اگر آپ ماشاءاللہ سیکھ چکے ہیں ایک لیول تک تو گھر والوں کے لئے قرآن کلاس سٹارٹ کر دی سیرت کی کلاس سٹارٹ کر دی سب کو جمع کر لیا یا اپنے وائف کے ساتھ بیٹھے کوئی دعا یاد کر لی یا قرآن مجید کی کہا چلو ہم ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں مخصوص نمبر سورہ یہ پانچ سورہ ہم رمضان میں ختم کریں ٹرانسلیشن نیٹفلکس سے دور کرے گی کیونکہ ٹائم ہی نہیں میرے زیادہ گولز امپورٹنٹ جو ہیں وہ یہ والے ہیں تو وہ چیز پہ آٹومیٹکلی بریک لگ جائے گی جب انسان کے پاس کوئی گول ہوتا تو گولز کے ساتھ انٹر ہونا لیکن سمارٹ گولز سمارٹ گولز گول شوڑ بی سپیسیوک اے سے مراد ریالسٹک ہو میجریبل ہو ٹائم باؤنڈ ہو کہ میں اتنا کر لوں گا اتنے عرصے میں کر لوں گا اور وہ ریالسٹک بھی اور اٹینیبل بھی ہو ٹھیک ہے یہ اصل میں اس